بسم اللہ الرحمن الرحیم کمپلیڈ کر لیں گے بائنجیٹکس جو پچھلے کچھ لیکچر سے یہ ٹاپک چل رہا تھا ہمارا تو انشاءاللہ آج اس سلسلے کا آخری لیکچر ہوگا آج کے اس لیکچر میں جن چیزوں کو ہم نے کور کرنا ہے جو ہمارے لرنگ اوبجیکٹیوز ہوں گے اس میں میکنزم آف ایروبک ریسپریشن اس حوالے سے ہم نے گلائکولیسز کل والے لیکچر میں کور کر لیا تھا تو اس کے بعد جو اگلے سٹیپس ہیں ایروبک ریسپریشن کے وہ آج کے اس لیکچر میں ہم کور کریں گے تو فردر جو سٹیپس ہیں ایروبک ریسپریشن کے اس میں اوکسیریشن آف پائرویڈ جس کو لنک رییکشن بھی کہا جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ کریپ سائیکل ریسپریٹری الیکٹرون ٹرانسپورٹ چین ٹھیک ہے تو یہ فردر سٹیپس ہیں ایروبک ریسپریشن کے ان کو یہاں پر ہم نے کور کرنا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو کیمی آس موسیس میکنزم ہے ایٹی پی سنتیسز کا اور اس میں اوکسیریٹیف فوسفوریلیشن پرفارم ہوتی ہے اس کا کونسپٹ ب بھی آپ کو بتائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ جو اوورال ایٹی بھی بجڑ ایروبک ریسپریشن میں حاصل ہوتا ہے اس کو بھی ہم کیلکولیٹ کریں گے تو آئیے دیکھتے ہیں سب سے پہلے اوکسیریشن آف پائرویڈ جو کہ سیکنڈ فیز ہے ایروبک ریسپریشن کا which is also known as link reaction یہ کیسے پرفارم ہوتا ہے ہم نے یہاں پر اوکسیریشن آف پائرویڈ کو ایز لنک رییکشن understand کرنا ہے کہ why this alternative name is given to this pathway دیکھو اکسیریشن آف پائرویڈ یہ فیز کچھ اس طرح سے پرفارم ہوگا کہ پائرویڈ مولیکیوز جو کہ سائٹوسول کے اندر پروڈیوز ہوتے ہیں یہ دراصل گلائکولیس کی پروڈکٹ ہیں گلائکولیس میں پائرویڈ مولیکیوز جب پروڈیوز ہو جاتے ہیں تو یہ پھر مائٹوکانڈریہ میں داخل ہوں گے اگر یہ ایروبیک ریسپیریشن کسی پروکریوٹیک سیل میں ہو رہی ہو تو مائٹوکانڈریہ وہاں نہیں ہوتے اس وجہ سے پائرویڈ کی فردر ٹریٹمنٹ سائٹو پلازم میں ہوتی ہے لیکن یوکیریوٹیک سیل میں چونکہ ریمیننگ ایروبیک ریسپیریشن مائٹوکانڈریہ میں پرفارم ہوتی ہے اس وجہ سے پائرویڈس کو مائٹوکانڈریہ کے اندر داخل ہونا پڑتا ہے پائرویڈ میٹوکانڈریہ میں داخل کس طرح سے ہوں گے دراصل میٹوکانڈریہ آوٹر میمبرین پائرویڈس کے لیے پرمیابل ہوتی ہے یہاں سے پائرویڈس ایزیلی پاس کر سکتے ہیں but the inner mitochondrial membrane is impermeable for the pyruvate molecules لیکن inner mitochondrial membrane اس میں ایک transport protein موجود ہے that transport protein is known as pyruvate translocase اس کا نام ہے pyruvate translocase so with the help of this pyruvate translocase pyruvate molecules mitochondria کے اندر داخل ہوں گے تو اس طرح سے یہ جو pyruvate molecules ہیں یہ mitochondria میں داخل ہو جاتے ہیں جب یہ pyruvate mitochondria میں داخل ہوتے ہیں تو اندر جا کر پھر اس کا further treatment کچھ اس طرح سے ہوگا کہ carbon dioxide اس سے چھین لیا جائے گا اس سے hydrogen اور electrons lose کر دیے جائیں گے لیکن آخر میں پھر اس کے ساتھ کوئنزائم A add ہوگا تو ان تین events کے بعد finally اس کی شکل acetil co-A میں تبدیل ہو جائے گی تو یہ سارا جو event آپ کو بتایا یہ oxidation of pyruvate کہلاتا ہے oxidation of pyruvate میں یہ جو میں نے events یہاں پہ بتایا ان کو اگر ہم تھوڑا سا مزید detail کے ساتھ دیکھیں تو آپ یہاں پر اس ڈائیگرام میں ملاحظہ کر رہے ہیں کہ pyruvate molecule which is a three carbon compound when it enters into the mitochondrion یہاں داخل ہونے کے بعد پھر اس کا یہ carbon dioxide lose ہوگا this removal of carbon dioxide from the pyruvate is called decarboxylation یہاں پر دیکھو آپ کو یہ highlight کر کے portion of pyruvate point out کیا ہے جو in the form of carbon dioxide lose ہوتا ہے اس کے بعد پھر یہ acetaldehyde بنے گا تو یہاں پر آپ سے یہ سوالات پوچھے جا سکتے ہیں کہ when pyruvate is decarboxylated into the mitochondrial matrix which product is formed تو یہ acetaldehyde product آپ نے یاد رکھنا ہے یا پھر یوں بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ where decarboxylation of pyruvate occurs in aerobic respiration تو pyruvate کی decarboxylation aerobic respiration میں یہ mitochondrial matrix کے اندر ہو رہی ہے حالانکہ اگر آپ یاد کریں anaerobic respiration میں بھی ہم نے اس طرح کا ایک event پڑھا تھا anaerobic respiration میں بھی pyruvate کی decarboxylation ہوتی ہے اور acetaldehyde بنتا ہے لیکن وہ cytoplasm کے اندر ہوتا ہے وہ event ہم نے alcoholic fermentation میں اس طرح کا event پڑھا تھا لیکن یہ aerobic respiration کے دوران آپ نے یاد اکنا ہے کہ pyruvate کی decarboxylation اور نتیجے میں acetaldehyde کی production یہ mitochondrial matrix کے اندر ہوگی اور جب یہ acetaldehyde بن جائے گا تو اس acetaldehyde سے hydrogen کا removal ہوگا aldehyde part اپنا hydrogen lose کرنے کے بعد یہ acetal group کے اندر change ہو جائے گا یہاں پر hydrogen کی removal کے لیے جو oxidizing agent use ہو رہا ہے وہ nad plus ہے nicotin amide adding dinucleotide یہ یہاں سے hydrogen لے کر nadh بن جاتا ہے اور after losing hydrogen acetaldehyde is change into acetyl group so this second activity also occurs in the mitochondrial matrix جب یہ acetyl group بن جائے گا تو اس کے ساتھ پھر coenzyme A add ہوتا ہے so this addition of coenzyme A is also added in the mitochondrial matrix آپ نے یہ تینوں events کی side یہاں دکھنا ہے mitochondrial matrix میں یہ تینوں events perform ہو رہے ہیں and after the completion of these three events final product is in the form of of acetyl coenzyme A sulfur containing نہیں ہے acetyl dehyde بھی sulfur containing نہیں ہے نہ ہی NADH یا acetyl major portion وہ دراصل ایک dehydrogenase enzyme ہے دراصل یہ جو پورا process ہے تین enzymes کے complex سے catalyze ہو رہا ہے that enzyme complex is known as pyruvate dehydrogenase complex اس کو pyruvate dehydrogenase complex کہا جاتا ہے so this pyruvate dehydrogenase complex it consists of three enzymes basically یہ ایک single enzyme نہیں ہے this enzyme complex consists of three enzymes اس میں 3 enzymes کا ایک collection ہے اور اس کے ساتھ 5 co factors اس 3 enzymes کے ساتھ associated ہیں 5 co factors اور 3 enzymes پر مشتمل یہ complex اس پورے phase کو catalyze کر رہا ہے تو اس میں جو major part ہے اس enzyme complex کا وہ چکہ ایک dehydrogenase part ہے جس نے oxidation کا مظاہرہ کیا ہے that's why this title is given to this phase that is oxidation of pyruvate but the question is that why this phase is also during this phase the pathway of aerobic respiration that occurs outside the mitochondrion and the pathway of aerobic respiration that occurs inside the mitochondrion are linked together کیونکہ یہ وہ phase تھا جس نے دونوں pathways کو جو mitochondria سے باہر اور mitochondria سے اندر perform ہو رہی تے ان کو اس نے link کیا ہے that's why this phase is also known as link reaction اچھا اب یہاں پر دیکھو دو تین چیزیں اور بھی پوچھی جاتی ہیں جیسے مثال کے طور پر یہ pyruvate کون سے process کی product ہے آپ کو یہ بالکل clearly یاد ہونا چاہیے pyruvate comes from glycolysis ٹھیک یہ glycolysis کی product ہے اچھا pyruvate کے بعد پھر oxidation of pyruvate کی final product acetyl coa یہ کہاں جائے گا تو actually acetyl coa enters into the crepe cycle اس کی further fade کی ہوگی اس نے crepe cycle کے اندر داخل ہو جانا ہے تو یہاں پر یہ اکثر سوالات پوچھے آتے ہیں کہ which of the falling is the product of the glycolysis glycolysis کی product pyruvate which of the falling are the products of oxidation of pyruvate اس میں آپ نے acetyl coa کو pick کر نے which molecules enter into the crepe cycle تب بھی آپ nے crepe cycle acetyl coa کو pick کرنے اور اگر آپ سے پوچھا جائے which molecule enters the mitochondrial matrix during aerobic respiration اس میں option اکثر دیئے pyruvate acetyl dehyde ya پھر acetyl by means of pyruvate translocase enzyme تو اس طرح سے یہ ساری چیزیں یہاں پر mind میں رکھیں گے تو انشاء اللہ ادھر سے کوئی سوال آپ کا miss نہیں ہو سکے گا اچھا اب آخر میں ایک اور point پہ بھی توجہ آپ کی در کار ہے یہ بات ذہن میں رکھئے کہ glycolysis سے دو perform ہوئے لہٰذا آپ سے پوچھا جائے کہ doing oxidation of pyruvate how many molecules of reduced NAD are produced تو answer کیا ہونا چاہیے 2 2 NADH molecules are produced اسی طرح سے اگر آپ سے پوچھا جائے اس کا energy budget oxidation of pyruvate phase میں how many molecules of ATP were produced تو actually directly کوئی ATP بھی یہاں پہ نہیں بن رہا directly سے مطلب ہے جیسے کل بھی ہم ذکر کرے تھے substrate level phosphorylation وہ یہاں پہ نہیں ہو رہی البتہ یہ جو reduced coenzymes in the form of NADH produce ہو رہے ہیں یہ reduced coenzymes آخر میں جب respiratory chain میں یہ داخل ہوں گے اور ان کی further oxidation ہوگی تو وہاں پر جا کر ATP yield کریں اور چونکہ یہ NADH molecules already یہ mitochondria کے اندر ہی موجود ہیں لہذا یہ اپنا جو full potential ہے وہ show کرتے وے maximum number of ATP provide کریں گے اور maximum number of ATP کیا ہے کہ 1 NADH2 can give rise how many ATPs 3 ATPs میں نے کل بھی آپ کو یہ point out کیا تھا کہ 1 NADH2 سے 3 ATP حاصل ہوتے ہیں کیسے حاصل ہوتے ہیں یہ ابھی آگے چل کر ہم justify کریں گے تو چونکہ یہاں پر 2 NADH2 مل رہے ہیں phase میں لہذا یہاں پر جو total gain of ATP ہوگا وہ 6 ATP ہوگا تو total gain of ATP یہ 6 ہے total بھی 6 ہی ہوگا کیوں کیونکہ یہاں پر کوئی ATP کی consumption نہیں ہو رہی total and net gain of ATP 6 ہی رہے گا تو یہ points آپ میں رکھ رہے ہیں اب اس سوال سے کچھ questions دیکھ لیتے ہم کہ conversion of pyruvate into acid aldehyde during aerobic respiration دیکھو یہ بات ہم aerobic respiration کے event anaerobic respiration میں بھی ہوتا ہے تو آپ نے اس بات کو یاد رکھ رہے ہیں تو pyruvate into acid aldehyde during aerobic respiration is the result of is the result of بہت clear ہے is the result of oxidation یا dehydrogenation یا carboxylation یا decarboxylation تو کانسا event کیا پر فارم ہو ا تھا decarboxylation decarboxylation not carboxylation carboxylation کا مطلب ہوگا addition of carbon dioxide تو actually addition of carbon dioxide removal of carbon dioxide therefore the right answer is decarboxylation اچھا اگر یہاں پر ہم aerobic کی جگہ anaerobic word بھی لگا دیتے تو تب بھی کوئی فرق نہ پڑتا answer کے اوپر decarboxylation answer ہی رہتا صرف وہ فرق پڑتا ہے site کا اگر ہم site پوچھ رہو ہوتے کہ conversion of pyruvate into acid urdehyde during aerobic respiration occurs in کہاں پر ہوتا ہی ہے تو تب ہم aerobic respiration کے case میں mitochondrial matrix کو pick کرتے اور اگر anaerobic respiration کی بات ہوتی تو آپ نے cytoplasm کو ہی opt کرنا تھا ٹھیک کے which of the falling molecule enters into the mitochondria during aerobic respiration تو aerobic respiration کے دوران کون سا molecule ہے جو mitochondria میں داخل ہونے کی جرت کرتا ہے acetic acid acetyl hyde acetyl co a pyruvate تو کون سا molecule ہے جو اندر داخل ہو رہا ہے actually this is pyruvate ٹھیک this is actually the pyruvate ایک old idea یہ تھا کہ acetic acid اندر داخل ہو رہا ہوتا ہے جب کہ یہ idea change ہو چکا ہے ٹھیک ہے تو prani جو پنجاب book کے پیٹی بی والی book کے اندر acetic acid word لکھا ہے تو اس کو clear کر لیجے گا کہ یہ pyruvate molecule that enters into chricks اب دیکھو اسی حوالے سے یہ سوال آگیا کہ membrane transport channel which is involved in the movement of pyruvate from cytoplasm to mitochondria as known as کیا نام تھا اس کا pyruvate translocase exactly ٹھیک تو یہ اس membrane transport protein کا name ہے اچھا اب دیکھئے اس کے بعد یہ جو acetyl کو produced وے oxidation pyruvate میں یہ داخل ہو گئے ہیں crepe cycle کے اندر تو crepe cycle میں اب کیا اس کے ساتھ treatment ہوگا crepe cycle ویسے یہ آپ کے p.mc کے slabers کے اندر particularly crepe cycle کا جو topic ہے وہ skipped ہے تو اصولی طور پر crepe cycle سے کوئی سوال نہیں آنا چاہیے ٹھیک ہے لیکن جو پچھلے سال کی روش رہی ہے p.mc کی تو اس میں کئی ایک ایسے topic سے بھی سوال آتے رہے جو کہ given نہیں تھے تو یہ تو ویسے ہی بہت relevant ہے تو اس وجہ سے اس کو آپ ignore نہیں کرنا اس کو بھی ضرور cover کرنا لیکن زیادہ امکان ہے کہ یہاں سوال نہیں آئے گا بارال اگر یہاں سے آ جائے تو انشاءاللہ آپ ضرور آنسر کر سکیں گے دیکھیں یہاں سے کیا چیزیں پوچھی جا سکتی ہیں تو oxidation of pyruvate سے دو acetyl coae molecules یہاں پہ داخل ہو رہے ہیں لہذا یہ crepe cycle بھی یاد رکھئے کہ دو دفعہ پرفار ہوگی twice یہ crepe cycle پرفار ہوتی ہے ہم اس کے بھی جتنے بھی چیزیں ہوں گے ان کو double consider کریں گے ٹھیک ہے تو وہ ہم آخر میں حساب کتاب کرتے ہیں پہلے دیکھئے اس کا mechanism ہے کیا crepe cycle یہ کہاں پرفار ہوتی ہے تو actually crepe cycle occurs in the mitochondrial matrix اس کی site کیا ہے کے پاس mitochondria نہیں ہوتے وہ crepe cycle کی side کیا ہوگی مثلا bacteria کیا وہ crepe cycle perform کرتے ہوں گے یقینا کرتے ہیں وہ cytoplasm میں ہی crepe cycle perform ہوتا ہے اچھا آپ دیکھیں crepe cycle میں acetyl coenzyme A یہ cycle کے اندر already occurring oxalo acetate کے ساتھ react کرتا oxalo acetate is a 4 carbon compound اور جب acetyl coen it is a 2 carbon compound کیونکہ ایک carbon carbon dioxide کی form میں وہ پچھلے phase کے دوران lose ہو گیا تھا حالانکہ جو pyruvate تھا وہ 3 carbon compound تھا تو acetyl coen is a 2 carbon compound acetyl coen with the help of water it reacts with oxalo acetate تو جب یہ اس کے a part ہوگا جو sulfur containing part this is known as self hydral group so this self hydral group containing coenzyme a it is removed from the acetyl coa part is removed ho jae ga or only the acetyl part has been added into the oxalo acetate oxalo acetate after gaining this 2 carbon fragment it becomes a 6 carbon molecule known as citrate ya citric acid bhi کہا جاتا citrate ya citric acid so citric acid crept cycle produce honen wala sb se pahla stable compound citrate ya citric acid or agar citric acid structure mulaizah kreye yaha pere yaha 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 point out carna cha take go grab his structure by aussie yaha 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 how many carboxylic acid groups are present in citrate molecule so help easily find out کر سکتے ہیں. Here is the carboxylic acid group. یہ ionic state ہے اس کے. Here is the carboxylic acid group and this is another carboxylic acid group. So total how many carboxylic acid groups are there? 3. So basically یہ جو citric acid ہے. this is tri carboxylic acid compound. Tri carboxylic acid compound. So citric acid چونکہ tri carboxylic acid compound ہے اور یہ crepe cycle میں پیدا ہونے والا سب سے پہلا compound ہے. اس وجہ سے crepe cycle کو بعض اوقات citric acid cycle بھی کہتے ہیں. اس کے alternative names کہیں. This is also known as citric acid cycle. اس کو citrate یہ citric acid cycle بھی کہتے ہیں اور اس کے ساتھ اس کا دوسرا ایک اور alternative name ہے. That this is also known as TCA cycle. TCA cycle. تو why it is called citric acid cycle اور TCA cycle? تو reason is quite straight forward. That crepe cycle has the first stable compound in the form of citrate. therefore this cycle is also known as citrate cycle or citric acid. And since this citrate contains 3 carboxylic acid compounds therefore it is known as TCA cycle. تو یہ تھا reaction number 1. اب آئیے reaction number 2. Reaction number 2 میں آپ دیکھئے کہ ایک water molecule یہاں سے eliminate ہو رہا ہے. Water molecule کے eliminate ہونے پر temporarily یہ cis aconitate میں change ہوتا ہے. But again when water is added into the cis aconitate اب کی دفعہ یہ water gain کرنے کے بعد بن جائے گا isocitrate. تو اگر citrate اور isocitrate کو observe کیا جائے تو تھوڑا سا آپ کو structure میں فرق نظر آ رہا ہے. دیکھو water molecule remove ہوا تو ایسی صورت میں یہ بن گیا تھوڑی دیر کے لیے cis aconitate water molecule کہاں سے remove ہوا تو water molecule اگر آپ غور کریں اس میں سے جیسے یہ اس جگہ پر OH group تھا یہ نکل گیا یہاں سے اور اسی طرح سے ایک H یہاں سے نکلا تو یہ H2O نکلا اور یوں double bond یہ ادھر create ہو گیا. ٹھیک ہے یہ OH اور اس جگہ سے یہ ایک H remove ہوا اور water بن گیا اور اس طرح یہ double bond create ہوا. پھر دوبارہ جب water ایڈ ہوا ہے تو water ایڈ ہونے پر اب یہ اس کاربن پر hydrogen اور اس کاربن پر OH ایڈ ہو گیا double bond یہاں سے ختم ہو گیا تو اب اس کا structure پہلے سے مختلف ہو چکا ہے تو actually these two are isomers of each other. جیسے میں نے آپ کو کل بھی point out کیے تھے glycolysis میں کتنے pairs isomers کے آپ نے node کیے تھے. how many pairs of isomers were found in the three pairs. so آپ دیکھئے krept cycle کے اندر بھی آپ کو یہ ایک اور pair isomer کا پتہ چل گیا. کون کونسا citrate اور ciseconnitate یا citrate and isocitrate یا ciseconnitate and isocitrate. so کونسا pair isomer کا ہے. citrate and isocitrate. ٹھیک ہے تو یہ آپ نے اس pair کو ابھی یاد رکھنا ہے کہ یہ دونوں isomers ہیں. so in fact یہ isomerization کا ایک mechanism تھا کہ پہلے dehydration ہوئی ہے. this event is dehydration اور اس کے بعد پھر water جب add ہوا تو this event is known as hydration. dehydration in hydration اس کے نتیجے میں as a whole یہاں پر isomerization ہو رہی ہے. so اگر آپ سے کسی سوال میں یہ پوچھا ہے کہ conversion of citrate into isocitrate is the result of تو وہاں پر dehydration یا hydration options نہ ہو بلکہ وہاں پر اگر isomerization given ہے تو آپ isomerization event کو یہاں سے pick کر سکتے ہیں کہ conversion of citrate into isocitrate is the result of an isomerization. so یہ isomerization کا ایک mechanism تھا. اس کے بعد اب یہ جو isocitrate بنا ہے یہ convert ہوگا alpha keto glutarate میں اور اس دوران اس conversion کے دوران یہاں پر nad as oxidizing agent use ہو رہا ہے اور isocitrate سے hydrogen gain کر کے یہ nadh بن جائے گا. so this is in fact oxidation but یہاں پر parallelly ایک اور event بھی ہوا ہے that is removal of carbon dioxide یعنی اگر دیکھا جائے تو یہاں oxidation کے ساتھ ساتھ چونکہ carbon dioxide کا removal بھی ہو رہا ہے یعنی decarboxylation بھی ہو رہا ہے تو اس کو ہم کہیں گے oxidative decarboxylation oxidative decarboxylation یہ ایک بڑا important event ہے اور اکثر سوال میں یہ بات پوچھی جاتے ہیں کہ in which of the falling reaction first oxidative decarboxylation occurred in the Krebs cycle. تو oxidative decarboxylation ابھی اس کے بعد بھی آپ کو دکھائی دے گی لیکن یہ پہلا occasion ہے Krebs cycle میں جب یہ oxidative decarboxylation ہوئی تھی. تو اس oxidative decarboxylation کے نتیجے میں جو molecule کا size ہے وہ reduce ہو جائے گا. دیکھو اب تک یہ جو تھا citrate یہ 6-carbon molecule تھا because 4-carbon oxaloacetate اور یہ 2-carbon acetyl جب combine ہوتے ہیں تو 6-carbon citrate is produced. 6-carbon citrate is also 6-carbon molecule isocytrate is also 6-carbon molecule لیکن اب جو alpha-ketoglutarate بنا ہے this is 5-carbon molecule so size has been reduced. تو بعض اوقات یہاں پر یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ during the conversion of isocytrate into alpha-ketoglutarate which of the following are lost تو کیا کچھ loss ہوا ہے یہاں پر carbon بھی loss ہوا ہے oxygen بھی loss ہوا ہے اور hydrogen بھی loss ہوا ہے ٹھیک ہے ان تینوں کو آپ نے mind میں رکھنے تو اس طرح کا بھی سوال پوچھا جاتا ہے تو اب یہ alpha-ketoglutarate in the next reaction which is also a kind of oxidative decarboxylation یہاں پر بھی oxidative decarboxylation ہو رہی ہے لیکن پہلے کے مقابلے میں تھوڑا سا یہاں پر difference یہ ہوگا کہ اس وقت coenzyme A کا addition بھی ہو رہا ہے oxidative decarboxylation اسی manner میں ہو رہی ہے NAD is used as oxidizing agent اور وہ hydrogen gain کر کے NADH بن جائے گا جبکہ CO2 remove ہوگا لیکن یہاں پر اس کے ساتھ coenzyme A بھی add ہو رہا ہے تو اس طرح سے یہ molecule بن گیا ساکسینائل کو A ٹھیک ہے یہ molecule ساکسینائل کو A بن گیا ہے تو ساکسینائل کو A کا جو size ہے وہ alpha-ketoglutarate سے اور short ہو گیا ہے alpha-ketoglutarate 5 carbon molecule تھا but the ساکسینائل کو A is a 4 carbon compound alpha-ketoglutarate یہ non-sulphur containing compound تھا لیکن ساکسینائل کو A is basically a sulfur containing compound کیونکہ اس کے اندر یہ جو coenzyme A add ہوا ہے it has a sulfur تو آپ نے یہ جو sulfur containing molecules ان کو بھی یاد رکھنا ہے کہ یہ coenzyme A چونکہ sulfur containing group ہے اور جب یہ add ہو جائے تو وہ molecule sulfur containing molecule بن جاتا ہے اب یہ جو ساکسینائل کو A molecule یہاں پہ حاصل ہوا this ساکسینائل کو A is converted into succinate after the removal of coenzyme A coenzyme A اس طرح remove ہوتا ہے کہ water add ہوگا اور اس کے add ہونے سے coenzyme A will be removed لیکن meanwhile جب یہ conversion ہوتی ہے تو اس دوران میں یہاں پر جو enzyme complex involved ہے that enzyme complex also performs a substrate level phosphorylation یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر ایک substrate substrate level phosphorylation بھی ہو رہی ہے substrate level phosphorylation ہم نے کل بھی ذکر کیا تھا glycolysis میں بھی substrate level phosphorylation کے event ہوئے تھے آپ کو یا دیکھیں آپ کو یا دیکھیں glycolysis میں how many times substrate level phosphorylation occurred کتنی دفعہ ہوئی تھی یہ 2 times کون کون سے reactions میں 7 اور 10 میں 2 times substrate level phosphorylation ہوا تھا glycolysis میں اور اس کے نتیجے میں total 4 ATP بنے تھے لیکن 2 چونکہ consume ہو گئے تو 2 نیٹ ہم نے ATP وہاں سے calculate کئے تھے اب دیکھو یہ crept cycle کے دوران بھی reaction about 6 میں جب یہ سقسینائل کو اس دوران میں substrate level phosphorylation ہوگا اور اس کا mechanism یہ ہے کہ یہاں جو enzyme ہے اس کی ایکٹر سائٹ پر GDP اور پھر GTP ریاکٹ کرتا ہے ADP سے اور GTP سے ایک phosphate ADP کو مل جائے گا اور وہ اسے gain کر کے ATP بنا لے گا جبکہ یہ اپنا phosphate lose کر کے دوبارہ GDP میں change جائے گا so in this way a substrate level phosphorylation occurs in the crept cycle یاد رکھو کہ پوری respiration میں صرف یہ 2 occasions ہیں ایک وہ glycolysis جس میں substrate level phosphorylation ہو رہی ہے اور دوسرا crept cycle جس میں یہ substrate level phosphorylation ہو رہی ہے اس کے علاوہ اور substrate level phosphorylation کسی جگہ نہیں ہوگی تو لہٰذا آپ نے ان points کو ضرور یاد رکھنا ہے کہ کس کس point پر کس کس جگہ پر substrate level phosphorylation ہو رہی ہے اور اس میں سے کتنے ATP حاصل ہوئے ہیں پہلے والے case میں reaction bus 7 کے اندر glycolysis میں 2 ATP 10 کے اندر 2 ATP 4 ہو گئے 2 consume ہوئے تھے glycolysis میں وہ منس کر دیئے باقی بچ کے 2 اور اسی طرح سے آپ krebs cycle میں کتنے ATP حاصل ہوئے ہیں تو krebs cycle میں 2 ATP اگر آپ سے ایک single krebs cycle میں number of ATP پوچھنا ہو تو آپ کو question میں mention کیا جائے گا کہ how many ATP's were produced as a result of substrate level phosphorylation during 1 point out کیا گیا ہوگا پھر آپ calculate کریں گے کیا گیا پھر آپ پھر آپ پھر آپ پھر آپ ہونی جائے کیونکہ 1 molecule 2 دفعہ میری بات سمجھیں 3 4 دفعہ 2 دفعہ اصل میں چونکہ reaction twice ہم ایک single occasion مانتے اس وجہ سے reaction 7 کو کوئی الگ سے counting الگ ہو دوسری دفعہ جب glycolysis ہوں تو ایک occasion مانا گیا reaction 10 کہا تو دوسرا occasion مانا گیا اسی طرح cycle میں ایک single occasion آپ دیکھو یہ 4 carbon compound now it is also the result of oxidation event but this time the oxidizing agent is slightly different اس سے پہلے دو دفعہ اس دفعہ فد اینید 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 اس طرح اس طرح اس دفعہ آپ کو یاد یہاں پر جو انزائیم حصہ لیتا ہے اس نام پڑھا جاتا ہے this is known as succinate dehydrogenase succinate dehydrogenase اور آپ کو یاد اس enzyme کی کیا اہمیت تھی کہ یہ وہ enzyme ہے جس کے ساتھ ایک competitive inhibitor sometimes react کرتا ہے succinate سے ملتا جلتا ایک molecule ہے that is known as melanate تو melanate sometime اس کی ایک ملتا 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 also a kind of oxidation event یہ بھی ایک قسم کی oxidation ہے آپ نے یہ count کرتے جانا ہے how many times oxidation occurs during complete respiratory pathway جب یہ glucose کی respiration complete ہوگی تو کتنی دفعہ oxidation event perform ہوا ہے اس پورے پانچویں میں آپ نے یہ آخر میں count کرنا ہے ابھی آپ کو یہاں پر بھی point out کیا ہے اس کے بعد دیکھیں یہ جو fumarate بن ہے this is also a 4-carbon compound after the addition of water molecule it is changed into malade so therefore this reaction is a hydration type of reaction hydration type ka reaction اور fumarate is changed into malade malade final oxidation event سے گزرتا اور oxaloacetate میں change ہو جاتا ہے اس oxidation کے لیے again NAD کی خدمات لی گئی ہیں اور NAD hydrogen gain کر کے NADH میں change ہو جائے گا جبکہ malade after losing the hydrogen it is now change into oxaloacetate so oxaloacetate acetyl acceptor molecule ہے یہ پھر دوبارہ سے ایک نیا molecule acetyl accept کرے گا اور یوں پھر crap cycle چلنا شروع ہو جائے گی ٹھیک ہے تو یوں آپ نے دیکھا کہ during crap cycle یہ step by step کس طرح سے molecule transform ہوتے گئے اور ان میں سے carbon dioxide remove ہوتی گئے اور ان کے جو energize electrons تھے وہ یہ کچھ co-enzymes لے کر نکل گئے تو total اگر ہم یہاں پہ غور کریں کہ کتنے reduced co-enzymes یہاں پر generate ہوئے ہیں تو اس میں دیکھئے سب سے پہلا یہ reduced co-enzymes NADH یہ اس جگہ پہ generate ہوا another یہ یہاں پہ generate ہوا ہے ہم اس کو twice consider کریں گے یعنی دو یہاں پر دو یہاں پر ٹھیک ہے پھر یہ FADH FADH2 ٹھیک ہے تو یہ دو FADH2 اور پھر یہ اس جگہ پہ again NADH2 تو total کتنے NADH2 6 NADH2 اور 2 FADH2 are the net yield of the Krebs cycle اس کے علاوہ اور کیا کچھ یہاں پہ incorporate ہوا اور کیا کچھ یہاں سے lose ہوا تو یہ آپ کے سامنے ایک input of the Krebs cycle اور output of the Krebs cycle point out کیا گیا ہے تو اس میں آپ count کر سکتے ہیں دیکھئے کہ input of the Krebs cycle میں two acetyl groups کو inputs consider کیا جائے گا اس کے ساتھ یہ 2 ADP 2 2 FADH2 so آپ نے یہ inputs اور outputs بھی یاد رکھنا ہے اس کے اوپر بھی MCQs بنائے جاتے ہیں جی تو Krebs cycle کے بعد اب آپ ان سوالات کے جواب دینے کے قابل ہو گئے ہیں آپ دیکھئے کہ Krebs cycle begins with binding of acetyl coa to 4 carbon compound کون سا compound تھا جس کے ساتھ یہ جی تو یہ تھا oxaloacetate 4 carbon compound آپ نے یہ oxaloacetate کہیں اور پڑھے اس سے پہلے ہم نے کہاں پڑھا تھا oxaloacetate یاد کیجئے 4 cycle جی کون سے شابش بولو c4 cycle c4 cycle وہ جو c4 photosynthesis تھی اس میں بھی oxaloacetate molecule نے پڑھا تھا اور وہ جو c4 pathway ہوتا ہے hedge select cycle اس میں یہ oxaloacetate پہلا پہلا stable compound ہوتا ہے اور یہ چونکہ 4 carbon compound ہے اسی وجہ سے اس hedge select cycle کو c4 pathway کہا جاتا ہے وہاں پر بھی اس کا ذکر آیا تھا ٹھیک ہے اس کے بعد Krebs cycle begins with the binding of acetyl coa to 4 carbon compound یہ وہی سوال دوبارہ repeat ہو گیا ٹھیک ہے oxaloacetate ہے جی which of the falling products of Krebs cycle yield ATP upon further oxidation in electron transport chain تو کس کی further oxidation ہوگی تو ATP liberate ہوں گے ہاں جی یہ وہ دونوں reduced coenzymes ہیں جو کہ further oxidize ہو کر ان کے پاس جو energize electrons ہوتے ہیں ان کو ہم electron transport chain میں flow کروائیں گے اور ان flowing electron کی energy کو chemiosmotically store کیا جائے گا in the form of ATP's so اس طرح سے ATP's generate ہوں گے تو لہٰذا یہاں پر right answer یہ بنے گا اچھا in the very first reaction of Krebs cycle which of the falling are combined with oxaloacetate to form citrate اب یہ اس کے مقابل اولٹ question ہے جیسے پہلے پوچھا گیا تھا تو کون sa molecule oxaloacetate سے combine ہو رہا تھا molecule of acetyl coa and water molecule یا two molecules of acetyl coa یا molecule of water یا molecule of co2 and water molecule تو کیا چیز add ہو رہی تھی two molecules of acetyl coa جی two molecules of acetyl coa اس کے مقابلے میں اس کے مقابلے میں یہ جو a option ہے یہ زیادہ suitable ہے molecule of acetyl coa and of water molecule یہ زیادہ suitable answer ہے ٹھیک ہے تو اس وجہ سے ہم اس کو prefer کریں گے اچھا in crypt cycle the first oxidative decarboxylation occurs when تو ابھی آپ نے ملحظہ کیا تھا میں نے point out کیا کہاں پہ oxidative decarboxylation ہو رہی ہیں تو پہلا occasion تھا جب isocitrate alpha ketoglutrate میں change ہوا لہٰذا یہ وہ first occasion ہوگا جب oxidative decarboxylation ہوئی ہے حالانکہ اس کے بعد بھی oxidative decarboxylation ہوتی ہے when alpha ketoglutrate is change into succinyl coa لیکن first جو event ہے وہ a option کے اندر ہو رہا ہے چھا اس کے بعد in crypt cycle a two step process which involves dash to isocitrate to form the oxylosucinate followed by dash of oxylosucinate to form alpha ketoglutrate which involves dash of isocitrate تو پہلے کیا ہوگا isocitrate کی کیا چیز ہوگی اور oxylosucinate بنے گا اور پھر oxylosucinate کے بعد کیا چیز ہوگی کہ یہ alpha ketoglutrate بنے گا تو اس میں یاد رکھو کہ پہلے oxidation کا event ہوتا ہے یہاں پر oxylosucinate اور اس oxylosucinate کے نتیجے میں oxylosucinate ایک intermediate حاصل ہوتا ہے اور oxylosucinate undergoes decarboxylation اور اس decarboxylation کے بعد پھر finally alpha ketoglutrate form ہوگا 5 metabolic intermediates of the Krebs cycle are number 1 to 5 in the list which of the falling is correct sequence of these metabolites in the Krebs cycle تو آپ نے یہ جتنا بھی Krebs cycle کا sequence آپ کو یاد ہو تو آپ easily یہ correct sequence یہاں سے choose کر سکتے ہیں تو اگر آپ غور کریں ان میں سے سب سے ترتیب کے لحاظ سے سب سے پہلے کون سا molecule آتا ہے تو i think یہ جو citrate ہے وہ سب سے پہلا molecule تھا تو یہ citrate یعنی number 4 سب سے پہلا آنا چاہئے تو number 4 یہاں پر پہلا ہے A میں اور ادھر پہلا ہے ان دونوں میں number 4 بعد میں دیا ہے اس وجہ سے ہم easily ان دونوں کو reject کر سکتے ہیں تو A یا B میں سے کوئی answer ہوگا اچھا اس کے بعد پھر دیکھئے کہ next اس کے بعد آتا ہے iso citrate iso citrate given نہیں ہے alpha keto glutrate تو 4 کے بعد پھر 3 ہونا چاہئے ٹھیک ہے یہ سب سے پہلے اور اس کے بعد پھر 3 4 3 دونوں میں 4 3 آ رہا ہے اچھا پھر اس کے بعد کیا آتا ہے اس کے بعد پھر آنا چاہئے maleate نہیں بلکہ succinate 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 آنا چاہئے تو 4 3 2 تو دونوں میں 4 3 2 آ رہا ہے صحیح ہے اچھا اس کے بعد succinate کے بعد پھر کیا آتا ہے maleate آنا چاہئے 4 3 2 5 تو 4 3 2 5 ادھر دیا ہوا ہے لیکن یہاں پر 4 3 2 1 کر دیا ہے یہاں پر یہ غلطی ہوگی تو اس کا مطلب ہے کہ A should be the right answer اس طرح سے یہ A کو آپ pick کریں گے ٹھیک ہے جی اچھا so all of the falling are the inputs of the Krebs cycle except ابھی ہم نے inputs کا ذکر کیا تھا تو اس میں acetyl coa they are the inputs 2 ATP ATP are not output یہ outputs ہیں 2 ADP inorganic phosphate یہ بھی inputs ہیں NADB input ہے بڑt یہ اصل میں output ہے تو اس وجہ سے اس کو ہم answer کریں گے all of the falling are output اب اس کا reverse question ہے except تو اس میں دیکھو یہ two acetyl group یہ inputs ہیں لیکن یہ output یہ output یہ output ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ جو exception ہے وہ یہ پہلا option ہوگا اچھا بھئی تو اس کے بعد آپ دیکھیں کہ یہ جتنے بھی reduced coenzymes آپ نے note کیے وہ reduced coenzymes اب آگے finally داخل ہوں گے respiratory electron transport chain کے اندر respiratory electron transport chain respiratory electron transport chain اس کا basically purpose کیا ہوتا ہے اور یہ electron transport chain کہاں perform ہو رہی ہے دراصل یہ respiratory electron transport chain inner mitochondrial membrane میں اس کے carriers موجود ہوتے ہیں اور اس کی side بھی inner mitochondrial membrane ہوگی لیکن وہ organisms جن کے پاس mitochondria والی سہولت دستیاب نہیں ہے جیسا کہ bacteria یا prokaryotes تو وہاں یہ respiratory electron transport chain کے جو carriers ہیں they are found in the cell membrane آپ نے bacteria میں ایک part پڑا ہوگا میزوزوم تو اس کے میزوزوم کے اندر دراصل یہ سارے لوازمات موجود ہوتے ہیں اچھا respiratory electron transport chain کا purpose کیا اس میں ہوگا کیا so actually during this respiratory electron transport chain جو آپ نے reduced coenzymes دیکھے تھے ان کی oxidation ہوگی it basically involves oxidation it basically involves oxidation of reduced coenzymes تو وہ reduced coenzymes کون تھے ہیں reduced nad جس کو nadh کہا جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ reduced fad جسے fadh کہا جاتا ہے so ان دونوں کی یہاں oxidation ہونی ہے اور during that oxidation ان کے energized electron کی energy کو cameos mortically store کیا جائے گا in the ATP اب یہ سارا mechanism ہوگا کیسے دراصل اس میں جو components involved ہوتے ہیں اس میں آپ ملاحظہ کریں کہ سب سے پہلا جو component ہے وہ ہے nadh nadh یہ کیوں یہاں سے ignore کر دیں اس کو مٹا دیں nadh reductase nadh reductase یا اس کو nadh dehyrogenase complex کہا جاتا ہے تو یہ سب سے پہلا complex یہاں پہ دکھایا ہے وہ ہے this is nadh reductase اور nadh dehyrogenase complex اس complex کے اندر دو co-factors بھی موجود ہیں یہ ایک enzyme complex ہے which also has two co-factors such as fmn flavin mononucleotide اور iron sulfur complex صحیح تو یہ دونوں اس کے co-factors ہیں اس complex کے اندر موجود ہیں اس کے بعد دوسرا جو component یہاں پہ آپ کو اس chain میں نظر آئے گا وہ ہے fadh dehyrogenase یا اس کو co-enzyme q بھی کہتے ہیں یا ubiquinone بھی کہتے ہیں so this is second complex اس second complex کے اندر بھی جو co-factors موجود ہیں اس میں fad اور iron sulfur complex آپ کو نظر آ رہے ہیں اس کے بعد جو تیسرا component اس respiratory electron transport chain میں participate کرتا ہے وہ ہے cytochrome reductase which consist of two molecules of cytochrome known as cytochrome b and cytochrome c1 ان دونوں کو ملا کر یہ complex بنا ہوا ہے and this complex also comprises three co-factors cytochrome b iron sulfur complex اور یہ cytochrome c بلکہ اس میں ایک co-factors iron sulfur complex باقی یہ دونوں proteins ہیں جو اس complex کا حصہ ہیں اچھا اس کے بعد پھر next جی بیٹا یہ بات ابھی repeat کر دیں جی بیٹا اس میں دیکھو یہ جو third ہے cytochrome reductase complex it consists of two electron carriers such as cytochrome b and cytochrome c1 بلکہ تین electron carriers یہ تین electron carriers ہیں لیکن اس میں جو co-factors کی حیثیت رکھتا ہے وہ صرف اور صرف iron sulfur complex ہے جو co-factors کے طور پر act کر رہے ہیں باقی دونوں چونکہ proteins ہیں وہ enzyme کے طور پر act کر رہے ہیں جو co-factors وہ iron sulfur complex ہیں اچھا cytochrome c cytochrome c یہ free floating protein ہوتی ہے یہ باقی جو complexes تھے ان سے تھوڑا سا مختلف ہے کہ یہ free floating protein ہے اچھا اس کے بعد پھر cytochrome oxidase complex اس cytochrome oxidase complex میں بھی دو طرح کی cytochrome molecules ہیں cytochrome a and cytochrome a3 تو آپ نے دیکھا کہ یہ جتنے بھی electron carriers ہیں ان کا sequence آپ کو ضرور یاد ہونا چاہیے بعض اوقات ان کا sequence پوچھا ہے تک question کے اندر یہ تو سارے electron carrier molecules میں نے آپ کو point out کی ہے in addition to these یہاں پر دو اور چیزیں بھی حصہ لے رہی ہیں اور وہ دو اور چیزیں کیا ہیں number one وہ ہے molecular oxygen molecular oxygen تو یہ جو molecular oxygen ہے یہ یہاں پر final electron acceptor کا role play کر رہی ہے اگر آپ سے پوچھا جائے کہ respiratory electron transport chain میں what is final electron acceptor تو final electron acceptor molecule is actually the molecular oxygen جو electrons یہاں پر ابھی آپ دیکھیں گے flow کرتے ہوئے تو ultimately those electrons are deposited into the oxygen and after gaining the electrons the oxygen is changed into water water میں وہ change ہو جائے گی اس کے علاوہ number seven یہاں پر ایک اور جو component participate کرے گا this electron transport chain میں وہ ہے ATP synthase ATP synthase ایک enzyme ہے جو آپ نے photosynthesis میں بھی ملاحظہ کیا تھا this ATP synthase is very much expert in the addition of phosphate group into ADP اس کے اندر یہ phosphate group کا addition کرتا ہے اور اس کو ATP بنا دیتا ہے ٹھیک ہے تو اس کام میں یہ بڑا ماہر ہے لیکن یہ بڑا سست ہے یہ خود با خود یہ کام نہیں کرتا it has to be activated اور اس کی activation کیسے ہوگی وہ ابھی آپ کو یہاں پر point out کرتے ہیں ٹھیک ہے بھئی تو آپ نے بچوں یاد رکھنا ہے کہ یہ جتنے بھی میں نے آپ کو یہاں پر electron carriers بتائیں کون کون سے بھلا یہ one سے لے کر five تک یہ سارے electron carriers ہیں جبکہ یہ electron acceptor ہے final electron acceptor تو جو اصل carriers ہیں وہ یہ one to five ہیں تو ان electron carriers میں سے کچھ proton pump بھی ہیں تو آپ نے ان electron carriers کو خاص طور پر identify کرنا ہے جو نہ صرف electron carriers ہیں بلکہ proton pump بھی ہیں مثلا کون کون سا proton pump ہے تو اس میں آپ یاد رکھو کہ NADHD hierogenes complex this is a proton pump یہ ایک proton pump ہے اسی طرح سے یہ یہ سائٹوکروم reductase complex this is also a proton pump یہ دوسرا pump آ گیا پھر اس کے بعد سائٹوکروم oxidase complex this is another proton pump so total how many proton pumps are there three proton pumps are found in this respiratory electron transport chain یہ جن کو ہم نے proton pumps کہا ہے یہ ان کا ایک additional role ہے ویسے ہی یہ electron carriers ہیں صحیح ہے تو بعض وقت یہاں پر ہم mcq پوچھتے ہیں کہ which of the falling molecule is not only an electron carrier but also act as proton pump تو یہ proton pumps ان کو آپ نے یاد رکھنا ہے اچھا اب دیکھو mechanism کیا ہے کہ کس طرح سے یہ respiratory electron transport chain work کرتی ہے mechanism کی طرف جانے سے پہلے ذرا اس سوال کا جواب آپ دیں کہ inner mitochondrial membrane contains groups of pigments موجود ہوتے ہیں اس کے اندر یا larger sub unit of ribosome اس کے اندر inner mitochondrial membrane میں موجود ہیں یا smaller sub unit of ribosome یا electron and proton transporting molecules کیا چیز موجود ہیں inner mitochondrial membrane تو yes last one is the correct answer یہ چیز یہاں پر inner mitochondrial membrane کا حصہ ہے جی بڑا تو اب آپ دیکھئے mechanism of respiratory electron transport chain پورے respiration میں جہاں جہاں سے بھی یہ reduced coenzymes in the form of NADH یا پھر وہ FADH produced ہوئے تھے وہ one by one اس chain کے اندر incorporate ہوتے ہیں اس chain کے اندر داخل ہوتے ہیں اور پھر یہاں پر وہ react کرتے ہیں اگر کوئی NADH molecule اس chain میں داخل ہوگا اس pathway میں داخل ہوگا تو اس کا سامنا سب سے پہلے NADH dehydrogenase کو کرنا پڑے گا ٹھیک ہے NADH dehydrogenase کے ساتھ جب یہ NADH react کرے گا تو اس کے electrons lose ہو جائیں گے اور وہ electrons NADH dehydrogenase complex کا جو پہلا electron carrier تھا that is FMN وہ اس کو capture کر لے گا اور FMN electron حاصل کرنے کے بعد یہ reduce ہو جائے گا جبکہ NADH اپنے electron lose کرنے کے بعد یہ oxidize ہو جائے گا تو اس طرح سے اس کی ہو گئی oxidation لیکن اس کے جو electron lose ہوئے ہیں وہ بڑے ہی energize electrons ہیں اور وہ energize electrons جب یہ electron carriers کے طرح پاس کریں گے تو وہ اپنا کام دکھانا شروع کر دیں گے وہ کیا کہ دیکھو یہ جو پہلا complex تھا میں نے آپ کو ابھی توجہ دلائی تھی کہ یہ نہ صرف ایک electron carrier ہے بلکہ proton pump بھی ہے لہٰذا جب یہ electrons یہاں سے پاس کرتے ہیں تو اس کا وہ جو pumping action ہے وہ activate ہو جاتا ہے اور upon activation it quickly pumps the proton proton کیا چیز ہے یہاں پر وہی hydrogenize تو یہ quickly protons کو pump کر کے christine inner space میں یا جس کو inter membrane space کہا جاتا ہے اس کے اندر یہ جمع کر دے گا اور جیسے یہ protons یہاں پر collect ہوتے اور ایک proton gradient وجود میں آتا ہے what is this collection of proton is called proton gradient تو جیسے یہ proton gradient یہاں پر establish ہوگا تو یہ proton gradient فوراں ہی اس ATP synthase کو activate کر دے گا this molecule is known as ATP synthase molecule so this ATP synthase جیسے کہ میں نے بتایا تھا کہ یہ عام طور پر inactive حالت میں ہوتا ہے it is always activated when a proton gradient is established in the crusty inner space so اس طرح سے ATP synthase activate ہوگا upon activation یہ دو کام کرتا ہے نہ صرف ADP کے اندر phosphate add کر اس کو ATP بناتا ہے جو کس کا اصل کام ہے بلکہ یہ proton gradient ختم ہو جائے گا اگر آپ سے پوچھا جائے کہ proton gradient کو establish کون کرتا ہے تو proton pump کرتا ہے لیکن proton gradient کو lose کون کرتا وہ ATP synthase کو آپ نے یاد رکھنا ہے اچھا ATP synthase کے ذریعے جب ATP بن گیا تو اس طرح سے ہم نے یہ کہنا ہے کہ جو energy NADH کے اندر موجود تھی in the form of energized electron وہ energy یہاں پر ATP کی شکل میں store ہو گئی ہے لیکن ابھی یہاں پر کہانی ختم نہیں ہوئی بلکہ یہ جو energized electrons تھے ابھی تو انہوں نے صرف یہ پہلے proton pump کو stimulate کیا تھا تو ایک ATP بن گیا اب یہ energized electrons جب یہ کو enzyme Q سے ہوتے ہو سیٹوکروم reductase complex سے پاس کرتے ہیں تو سیٹوکروم reductase complex which is another proton pump it is also activated and upon activation it also pumps the proton from matrix to christy inner space ایک بار پھر proton gradient establish ہو گا اور ایک بار ATP synthase activate ہوگا اور پھر ایک بار ATP molecule generate ہوگا اور اسی طرح سے اب یہ electrons اپنی energy lose کرتے ہوئے جب cytokrom oxidase سے گزرتے ہیں تو اس کو بھی مجبور کر دیتے ہیں proton pumping کے لیے اور ایک بار پھر proton gradient establish ہوتا ہے اور اس طرح سے another molecule of ATP synthesize اور finally اب یہ electron کون catch کرے گا which one is the final electron acceptor the molecular oxygen is the final electron acceptor ٹھیک تو finally اس oxygen کے اندر electrons جب incorporate ہو جائیں گے تو it becomes water تو آپ نے دیکھا کہ جو oxygen یہاں پر involve ہو رہی تھی it is reduced to water یا it is oxidized into water کیا کہنا چاہیے کون سی statement correct ہوگی کہ oxygen which is used in respiration it is oxidized into water یا it is reduced into water which one is the correct statement شابش کیسے دونو ٹھیک ہے oxygen hydrogen لے رہا ہے تو hydrogen لے کر oxidize ہو رہا ہے یا reduce ہو رہا ہے تو اس کو reduction کہیں گے na یہاں پر it is reduced into water ٹھیک ہے oxygen water میں change ہو رہا ہے جیسے ہم نے photosynthesis میں بیٹا cover کیا تھا وہاں پر ہم نے یہ بات discuss کی تھی کہ water after losing hydrogen and electron it is oxidized into oxygen اور یہاں پر اس کا reverse ہو رہا ہے کہ oxygen after gaining the hydrogen and electron it is reduced into water تو یہاں پر یہ reduction event ہے clear ہو کی بات تو آپ نے دیکھا کہ ایک NADH molecule تو اس سے نکلنے والے electrons کے ذریعے 3 ATP حاصل ہوتے ہیں 3 دفعہ proton gradient establish ہوتا ہے اور 3 دفعہ ATP synthase حرکت میں آتا ہے اور اس طرح سے 3 ATP molecules are generated اسی وجہ سے ہم نے شروع میں بار بار یہ کہ 1 NADH molecule is equivalent to 3 ATP یہ 3 ATP کے equivalent consider respiratory electron transport chain میں FADH2 کی oxydation ہوتی ہے اگر FADH2 کی oxydation ہو تو یہ جو پہلا proton pump تھا یہ skip ہو جائے گا وہ کیوں کیونکہ FADH2 کو NADH dehydrogenase complex lift نہیں کراتا FADH2 جب آئے گا اس جگہ پر oxidize ہونے کے لیے تو NADH dehydrogenase یہ skip ہو جائے اور لہٰذا ایک ATP اب نہیں بن پائے گا اب اس کے electron جب آگے یہ cytokrome reductase complex سے گزریں گے تو یہ activate ہوگا ایک ATP بنے گا اور پھر جب electron cytokrome oxydates سے گزریں گے تو یہ activate ہوگا یہ pump کرے گا protons کو اور پھر ایک ATP بنے گا لہٰذا ایک FADH2 give rise 2 ATP بجائے 3 ATP کے 2 ATP will be obtained تو اس وجہ سے اس کا potential ATP provide کرنے کا تھوڑا سا کم ہے as compared to NADH2 clear ہو کی بات تو یہ باتیں پوچھ جا سکتے ہیں کہ during the oxidation of 1 NADH2 which of the falling are stimulated to pump the protons تو دیکھو یہ 3 stimulate ہو رہے ہیں لیکن جب FADH2 کی oxidation ہو گی تو پھر آپ نے یاد رکھنا ہے اب کون stimulate ہو گا یہ دو stimulate ہو گے یہ نہیں ہو گا یہ جو میں نے آپ کو oxidation insure کی ہے تو اگر ہم oxidation کی summary لکھیں تو یہ summary equation کچھ یوں بنائی جا سکتی ہے کہ 1 NADH2 اس کی جب oxidation ہوئی تو اس oxidation کے لیے half O2 utilize ہوا ٹھیک ہے half O2 کے ساتھ ساتھ یہاں پر 3 ADP molecules یہاں پہ utilize ہوئے 3 inorganic phosphates یہاں پہ utilize ہوئے اور نتیجے میں بنا کیا NADH یہ NAD positive میں change ہو گیا oxidize ہو کر اور جب half O2 یہ H2O میں change ہو گیا جب کہ یہ دونوں combine ہو کر کس میں تبدیل ہو گئے 3 ATP میں so this is actually the summary equation of oxidation of NADH2 اور اگر ہم نے FADH2 کی oxidation کو یہاں پہ indicate کر نہ ہو تو یہ تھوڑا سا change آج گا یہ half O2 single oxygen atom تو as it is رہے گا but 3 ADP اور 3 inorganic phosphate کی جگہ کی آج گا 2 ADP and 2 inorganic phosphate جب NAD کی جگہ کی آج گا FAD اور جب کے اس کے ساتھ water as it is but 3 ATP کے بجائے یہاں پر 2 ATPs will be obtained clear تو اس طرح سی summary equation آپ نے یا دکھنی ہے اچھا آپ درہ دیکھئے ان سوالات کو کہ which of the falling is the ultimate electron acceptor in respiratory electron transport chain molecular oxygen تو اب یہ بالکل خان جی clear ہو گیا کہ this is actually molecular oxygen which is an ultimate electron acceptor ٹھیک ہے اس کے بعد پھر دیکھو accumulation of H plus ions in the inner inter membrane space is termed as H plus ions کی accumulation ہے اس کو کیا نام دیا جاتا proton gradient یا electron gradient یا electrical potential یا membrane potential proton gradient کہیں گے obviously obviously بالکل proton gradient اسے کہا جائے گا ٹھیک ہے ہا جی اس کے بعد اب آپ دیکھئے overall energy budget وہ کیسے ہم یہاں پہ calculate کریں گے یہاں سے بھی بہت ساری چیزیں پوچھی جا سکتی ہیں دیکھو جو overall ATP budget ہمارے پاس سامنے آتا ہے وہ اس طرح سے aerobic respiration کے دوران جب یہ glycolis ہوگا تو اس glycolis سے چار ATP substrate level phosphorylation کے ذریعے بنتے میں نے ابھی point out کیا تھا لیکن دو چکے consume ہو چکے ہوتے ہیں تو اس وجہ سے ہم ان دو کو minus کر دیں گے چار میں سے لہذا ہمارے پاس جو net gain آئے گا 280 ATP ہوگا جی ابھی مریم کیا کہہ رہی ہے سب پھر میں کہنا چاہ رہی ہوں کہ ہمیں پتہ ہے کہ step seven اور step nine پہ substrate level phosphorylation ہوتی ہے لیکن ہوتی تو چار دفعہ ہے نا ہاں آپ پھر دیکھو چار دفعہ اس کو نہیں مانا جائے گا نا آپ کو میں سنجھائے کہ جو اکس چار ATP کے molecules بن رہے ہیں تو چار ہی دفعہ ہونی چاہیے میں آپ کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرتا ہوں دیکھو وہ جو اکسیڈیٹیو فیز ہوتا ہے نا second فیز that is called اکسیڈیٹیو فیز تو وہ اکسیڈیٹیو فیز دو دفعہ ہوگا اس کا ہر ایک رییکشن ٹوائز ہے یعنی اکسیڈیٹیو فیز میں ہم نے جو رییکشن نمبر کی بھی ہے اس میں ہم کہتے ہیں رییکشن نمبر سکس وہ بھی ٹوائز ہے رییکشن نمبر سیون وہ بھی ٹوائز ہے رییکشن نمبر ایڈ بھی ٹوائز ہے ایسے کر کے نا وہ ٹوائز رییکشن ہیں اگر یہاں پر ایسا ہوتا نا کہ ہم نے ایک دفعہ جو گلائکولیس ہوا تھا اس کو نمبر ہم الگ کرتے ون ٹو 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 ٹین اور دوسرا جو ہوا تھا اس کے اندر پھر ہم نمبر سٹارٹ کرتے یہاں ہوگئے اور اکسیڈیٹیو فیز چونکہ دو دفعہ ہو رہا تو اب اس میں جو سیکنڈ ٹائم اکسیڈیٹیو فیز ہوگا تو اس کی نمبر ہونی چاہیے گیارہ بارہ تیرہ چودہ ایسے گھرکھیں اگر یوں ہوتا تو پھر ہم کہتے کہ ایک دفعہ یہ جو سبسٹریٹ لیویل فوسفور ریلیشن فلان ریاکشن میں پھر اس کے بعد فلا میں ایسا تو کوئی کنسپٹ نہیں ہے میری بات سوئے رہے بس تو یہ اکسیڈیو فیز ہو رہا ہے اور اس کے ریاکشن کو ہم ایسے سنگل سنگل نمبر دی سکس سیون ایٹ نائن ٹین تو اس لئے جب ہم یہ بات کہیں گے کہ سبسٹیٹ لیول فوسفور ریلیشن کتنے اوکیشن پر یہ کتنے ریاکشن میں ہو رہا ہے تو آپ کہیں کہ سیون اور ٹین میں ہو رہا ہے یہ نہیں کہیں کہ دو دفعہ سیون میں ہو رہا ہے دو دفعہ ٹین میں ٹوٹل چار دفعہ ہو رہا یہ عام طور پر رائج نہیں ہے یہ آئیڈیا ٹھیک ہے کیونکہ بعض چیزیں جو ہے جو سائنٹیفک ورلڈ میں رائج ہو جاتی ہیں جو بڑے سائنٹس نے جس طرح سے چیزوں کو ڈیمانسٹریٹ کیا ہوا ہوتا ہیں تو پھر چھوٹے سائنٹس اس کو اسی طرح سے فالو کر رہ ہوتے جب تک کہ ہم بھی بڑی ڈسکوری کر کے اور اس کو ریجیکٹ نہ کریں اور کوئی آئیڈیا نہ پیش کر دیں وہ اس کو ہمیں اسی طرح سے فالو کرنا ہوتا ہے بہرحال یہ آپ نے دیکھا کہ اس کے نتیجے میں گلائکول اس میں سے دو ایٹی بھی نکلیں ٹھیک ٹھیک چار بنے تھے دو مائنس کر دی ہے تو باقی دو ایٹی بھی ملے اور اس کے بعد سب سی 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 میں بھی ہوا تو وہاں سے بھی دو ایٹی بھی ملے تو دو اور دو ہوگے چار ایٹی پی تو یہ چار ایٹی پی they are the result of سب سی 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 لیویلیشن سب سی لیویلیشن آپ دوبارہ یاد کر لیں سب لوگ کہ یہ کون سا میکنیزم ہے یہ وہ میکنیزم ہے جب کوئی ارگینک فوسفوری لیویلیٹڈ سب سی سی دیریکلی ایٹی پی کو فوسفوری لیویلیز کر دے اس کا فوسفوری دیریکلی ایٹی پی کو مل جائے دیورنگ دیریکشن تو ایسی صورت میں جو ایٹی پی بنے گا وہ سب سٹیٹ لیویل فوسفوری لیشن کا ریزلٹ ہوگا اور یہ ٹوٹل چار ایٹی پی اس طرح کے میکنیزم کے تحت باقی آپ حساب دیکھئے کہ گلائکولیس میں دو NADH2 مولیکیوز بھی بنے تھے صحیح یہ NADH2 مولیکیوز چونکہ سائٹو پلازم ایک پروڈکٹ نے تو وہاں سے مائٹو کونڈری میں جا کر اکسی دائیز ہونا ہے لیکن آپ یاد کرو کل والے لیکچر میں میں پوائنٹ سیلز ہیں تو یہ NADH2 مولیکیوز جب مائٹو کونڈری میں داخل ہو رہے ہوں گے تو they will be transformed into FADH2 اور FADH2 کا چونکہ potential low ہوتا ہے لہٰذا ان دو NADH2 سے بجائے 6 ATP ملنے کے یہاں پر 6 کے بجائے کتنے ملیں گے 4 6 کی صورت میں مل سکتے ہیں اگر پرو کری آٹس ہوں پرو کری آٹس میں چونکہ مائٹو کونڈری آن نہیں ہے لہذا وہاں پر یہ سیل میمبرین تک پہنچنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور ان سے پورے 6 ATP حاصل ہوتے ہیں لیکن مائٹو کونڈری کی وجہ سے یہ دو NADH2 مولیکیول اپنا پروٹینشل لوس کر دیں گے اور ان سے 6 کے وجہ 4 تو عام طور پر یہاں پر یہ کہا جاتا ہے کہ 2 ATP یہاں پر خرچ ہو گئے وہ اصل میں یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ 2 ATP خرچ ہو گئے میں نے آپ کو کل ایک میکنزم بتایا تھا اس کو کہتے ہیں glycerol phosphate shuttle اسے کیا کہتے ہیں glycerol phosphate shuttle تو اس glycerol phosphate shuttle کے ذریعے وہ ایک میکنزم ہے جس کے ذریعے NADH اپنے electrons در سل donate کر دیتا ہے اندر FAD اور وہ FADH بن جاتا ہے تو اس طرح سے اس کا potential تھوڑا lose ہو جائے گا تو in non technical way ہم یہ کہیں کہ دراصل یہ NADH اندر جاتے ہوئے اپنے 2 ATP lose کر گیا ہے صحیح تو حالکہ وہ ایسی در خرچ کوئی نہیں ہوئے لیکن in general کہا جائے کہ وہ 2 ATP lose ہو گئے تو یہ ہی وجہ ہے کہ Pro carry 2 ATP اس point پر آتا ہے باقی اور جنگوں پر نہیں ہے تو اپنے u carry case میں یہ figure یاد رکھ نہیں ہے اور pro carry case میں یہ figure یاد رکھ نہیں ہے اس کے بعد آپ دیکھو کہ oxidation of pyruvate step تھا یہ Oxidation of pyruvate یا اس کو link reaction بھی کہتے ہیں so this oxidation of pyruvate it involves the liberation of 2 NADH molecules تو یہ 2 NADH molecules جو چونکہ mitochondria کے اندر ہی release ہوئے اور یہ inner mitochondrial membrane میں جا کر جب oxidize ہوں گے تو ان سے پورے 6 ATP حاصل ہوں گے یہاں پر کوئی potential lose ہونے کا خطرہ نہیں ہے اس کے بعد پھر krep cycle میں آ جائیے تو krep cycle میں آپ count کریں تو آپ کو میں نے point out کیا تھا کہ 6 NADH molecules produce 2 FADH produce ہو رہے ہیں تو اس طرح سے 6 NADH سے total 18 ATP ہر ایک سے 3 اور اس طرح 18 اور 2 FADH سے کتنے بنیں 4 ATP اب یہ والے سارے ATP جو یہاں سے حاصل ہو رہے نا through electron transport chain یہ result ہے cami osmosis کا یہاں پر cami osmotic event perform ہو ہے جس کے نتیجے میں یہ سارے بن رہے ہیں تو ان کو ہم count کریں تو اگر ہم eukary odds کی counting suppose کریں eukary odds تو ہم 4 count کریں گے 4 6 10 10 18 28 28 4 32 32 32 ATPs ہیں they are the result of cami osmotic phosphorylation of ATP ٹھیک ہے یہ cami osmotic synthesis ہے ATP کی تو آپ نے دونوں figures یاد کر لینی ہے substrate level phosphorylation کے نتیجے میں total ATP حاصل ہوئے اور یہ cami osmosis کے نتیجے میں کتنے حاصل ہوئے اور دونوں کو sum up کرو تو آپ کی پاس یہ net gain کیا آگیا 36 ATP from one glucose molecule یہ 36 کس case میں if this respiration occurs in the eukary odds but اگر یہ pro kary odds میں ہو تو میں نے کہا کہ یہاں پر 4 کے بجائے 6 آجے گا اگر یہاں 6 آئے گا تو یہاں پر کیا آجے گا یہاں پر 34 آجے گا یہاں پر 38 آجے گا تو یہ جو 2 ATP کا difference ہے وہ اس طرح سے یہاں پر پورا ہو رہا ہے یہاں بہت سارے سوالات یہاں سے بنتے ہیں تو اس میں آپ نے کچھ اور باتوں پر بھی توجہ کر نہیں مثال کی طور پر جیسے میں کہتا ہوں کہ how many ATPs can be included in the account of cytoplasm بچ cytoplasm کا contribution کتنا مانا جائے گا کہ glucose کے breakdown میں cytoplasm کے account میں کتنے ATP ڈالے جائیں گے تو یہ جو 2 ATP ہیں یہ cytoplasm کا account یو carry out ہیں صحیح 2 پلس 4 یہ cytoplasm account ہے اور باقی کا جو سارے کا ATP کا بجٹ ہے وہ mitochondrial account میں ایڈ ہوگا اور اگر یہ pro carry out ہے پھر تو mitochondria ہے ہی کوئی نہیں پھر سارے کا سارا یہ cytoplasm کا account بنے گا سمجھ بات تو یو carry out میں اب mitochondrial account میں کتنے ہوں گے تو mitochondrial account میں اب آپ نے یہ 6 اور 18 یہ اور یہ 4 36 میں سے 6 نکال دیں تو باقی بجے گا 30 تو 30 can be included in the mitochondrial account تو یہ اس point of view سے بھی اس budget کو آپ نے دیکھنا ہے ٹھیک اب یہ clear ہوگی بات تو جواب دیجئے کہ how many molecules of ATP are net yield of substrate level phosphorylation as a result of complete breakdown of one glucose molecule in the aerobic respiration پوری respiration میں ایک glucose سے substrate level phosphorylation کے ذریعے آخر کا کتنے ATP recover ہوئے ابھی ہم نے count کیا 2 4 36 38 none of them کتنے ہوئے تھے 4 not 36 یہ ڈببہ نیچے آگیا پھر 4 is the right answer substrate level phosphorylation کی بات ہو رہی ہے ٹھیک ہے تو یہ right answer B ہے not C be careful اچھا how many molecules of ATP are net yield of the chemiosmosis as a result of complete breakdown of one glucose molecule in aerobic respiration 32 32 so 32 is the right answer good achha how many molecules of ATP are net yield of complete breakdown of one glucose molecule during aerobic respiration eukaryotic cell that can be included in the cytoplasmic account جیسے ابھی میں نے آپ کو بات سمجھ تھی تو cytoplasmic account میں 6 very good اور how many molecules of ATP are net yield here mitochondria account کی بات ہو رہی ہے تو اب ہم نے calculate 30 good اب آخر میں دیکھ لیتے ہیں کہ یہ respiratory metabolism تھا یہ regulation کیسے ہو رہی ہوتی ہے تو دیکھو اس کی regulation اس طرح سے ہوتی ہے کہ آپ نے note کیا کہ یہ مختلف steps میں سے ATP حاصل ہو رہے ہوتے ہیں تو اگر respiratory metabolism fast جائے اور ATP کی concentration کافی زیادہ ہو جائے اور آگے یہ خرچ نہیں ہو رہے ہیں تو جیسے اس کا level up ہو گا تو اس کا level ایک certain limit سے اب ہونے پر یہ ATP خود inhibit کرنا شروع کر دے گا یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک enzyme ہے یہاں پہ phosphor factokinase enzyme یہ glycolisis کا enzyme ہے اس کو یہ inhibit کرے گا اور اس طرح سے یہ respiratory metabolism ہے یہ slow ڈاؤن ہو جائے گا so this is a typical example of end product inhibition یا feedback inhibition non competitive ki example feedback inhibition تو یہ feedback inhibition ہے صحیح دوسری طرف یہاں پر citrate یہ بھی ایک controlling factor ہے جیسے ATP controlling factor کرتے نا کہ اس کا level certain limit سے high ہو گا تو یہ inhibit کرے گا similarly اگر citrate کا level down ہو گا تو ایسی صورت میں یہ citrate activate کرے گا اور اس طرح دوبارہ metabolism restart ہو جائے گا ایک اور controlling factor ہے وہ NADH ہے NADH کی concentration بھی جب یہ اب ہونے لگتی ہے تو اس کی concentration up ہونے سے NADH pyrovate decarboxylase کو inhibit کرے گا اور فردر اس کا یہ metabolism ہے اس کا rate slow down ہو جائے گا تو یہ regulatory factors آپ نے یاد دکھنے ایک regulatory factor یہ ہے اور اسی طرح یہ ہے اور بعض قط کچھ ویسے overall جو body کی situations ہوتی ہیں جو body کو stimulate کرتی ہیں to gain more and more energy وہ بھی اس pathway کو activate کرتی ہیں تاکہ زیادہ energy حاصل ہو سکے سو these are the controlling factors that regulate this respiratory metabolic pathway this is the end of today's lecture اور اس کے ساتھ ہمارا یہ جو bio angetics کا portion ہے یہ بھی اپنے اختتام کو پہنچا اور انشاءاللہ پھر ہم اب next lecture کے اندر جو اس سے اگلا unit ہے variety of life کی viruses کا portion ہم start کریں انشاءاللہ ٹھیک ہے بھئی اوکے جی اللہ حافظ